سن سترہ سو بائس میں ایسٹرے کے روز نیدلان کا ایک سیہہ جاکب روگیون سمندر میں ٹیرہ آسٹریلیس کی تلاش کو نکلا لیکن اسے سمندر کے بیچ و بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ دکھائی پڑا جاکب جزیرے پر اترا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دور دراز علاقے میں مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ تین ہزار افراد نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی تھی ایسٹر کے دن تریافت ہونے کی مناسبت سے اسے ایسٹر آئیلن کا نام دیا گیا پچیس مرمبہ کلامیٹر کے ردبے پر محیط یہ چھوٹا سا جزیرہ جلد ہی دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور سیہہ یہاں کا رخ کرنے لگے ابتدا میں جو سیہہ اس جزیرے پر پہنچے تو ان کی پہلی توجہ کا مرکز وہاں موجود دیو قامت مجسمے تھے جن کی تعداد درجن بھر نہیں بلکہ سینکڑوں میں تھی یہ تمام مجسمیں زمین پر یوں رکھے گئے ہیں جیسے کسی بچے نے اپنے کھلونے بکھیر رکھے ہو مگر حیران کو نمر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان مجسموں کی طرح خراش اس مقام پر نہیں کی گئی بلکہ انہیں کسی اور جگہ سے مکمل کر کے یہاں لیا گیا ناظرین یہاں رکھیں مجسموں کی کل تعداد 887 ہے جن کا قد 33 فٹ سے 66 فٹ کے درمیان ماپا گیا ہے ان دیو حیکل مجسموں میں سے اکثر کا وزن پچاس ٹن کے لگ بھگ ہے مجسموں کے علاوہ یہاں بنی پتھر کی دیواریں اور مندر کے پختہ پلات فارم ظاہر کرتے ہیں کہ جزیرے میں آباد لوگ پتھر کے کام میں حد درجے مہارت رکھتے تھے مہارت بھی اتنی کہ انہوں نے سخت آتش فشانی چٹانوں کو مکھن کی طرح کاتا ٹنوں وزنی پتھروں کو تراشا اور اٹھا کر جزیرے کے چاروں کونوں میں پھیلا دیا لیکن وہ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے ایسٹر آئیلنڈ جیسے ایک دور دراز ویران مقام کو دنیا کے سب سے عظیم مجسموں کی نمائش کے لیے کیوں منتخب کیا اور انہیں تیار کرنے کے بعد ان مقامات پر کیسے نصب کیا گیا اس قسم کے بے شمار ایسے سوال ہیں جنہوں نے بہت سے محققین کو پریشان کر رکھا ہے ایک خیال کے مطابق شاید یہاں پتھر کے مجسموں کی نقل و حرکت کے لیے درختوں کے بڑے بڑے گول تریں استعمال کیے ہوں گے لیکن جزیرے کی زمین آتش فشانی چٹان ہونے کے سبب ناقابل کاشت ہے اور درخت اکنے کا بھی کوئی نام و نشان نہیں اس کے باوجود اگر اس خیال کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کام کے لیے کم از کم دو ہزار افراد کی ضرورت پڑے گی جن کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے یہ خطہ مادی لحاظ سے بلکل نہ موضوع ہے اور اس زمانے میں سنگ تراشو کو کسی دوسرے جزیرے سے یہاں تک خوراک اور کپڑا مہیا کرنا ناممکنات میں سے تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک مصنف ایرک فون ڈینکن نے یہاں آنے کے بعد خیال ظاہر کیا کہ اہد قدیم میں خلائی مخلوق نے زمین پر اتر کر ان لوگوں کی مدد کی اور یہ پرسرار مجسمیں انہی کی مرہونے منت تیار ہوئے ایرک نے اپنی کتاب شیارٹس آف دی گالز میں جزیرے کے مطالق اپنے نظریات پیش کیے تو ماہرین کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا اگرچہ اس کے بیشتر نتائج مفروضہ قرار دیئے گئے تاہم جزیرے کی پرسراریت میں کمی نہیں آئی جہاں دیو حیکل مجسموں کے تیاری اور نقل و حمل ایک معمہ تھا وہیں ایک اور عمر بھی بحث طلب بنا کہ دنیا کے اس دور دراز حصے میں واقعے بنجر جزیرے پر رنگ برنگے کئی نسل کے لوگ کیوں اور کس طرح جمع ہو گئے ناظرین گرامی جزیرے ایسٹر کے مجسموں کی طرح ان کی تحریر بھی پرسرار ہے ایسٹر آئیننڈ پر یورپی لوگوں کے قدم پہنچے تو مقامی آبادی چھے سو نفوس پر مشتمل تھی جن میں کئی لوگ جزیرے کی مقامی پرسرار تحریر رونگو رونگو پڑھ سکتے تھے رونگو رونگو جزیرے کی چٹانوں اور تقتیوں پر کندہ کی گئی تھی اس کے طرز تحریر میں پانچ سو مختلف انسانی شکلیں اور کچھ دوسری اشکال استعمال کی گئی تھی ہسپانوی لوگ جزیرے پر آوارد ہوئے تو ان کے ساتھ کئی بیماریوں نے بھی یہاں کا رخ کیا اور کچھ لوگ بلا جواز قتل کر دئیے گئے نتیجتاً چھے سو میں سے صرف ایک سو افراد باقی بچ سکے جن میں سے کوئی رونگو رونگو نہیں پڑھ سکتا تھا چنانچہ اب کوئی نہیں جانتا کہ رونگو رونگو میں کیا بات کہی گئی تھی ایک اور عمر نہایت قامل ذکر ہے کہ رونگو رونگو اور مونجے دھاڑوں کے پرسرار رسم الخط میں حد درجے مماثلت پائی گئی موازنے سے پتا چلتا ہے کہ ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ایسٹر آئیلنڈ کی اشکال میں دوہری لکیر جبکہ مونجے دھاڑوں کی تصاویر ایک لکیر سے بنی ہے ایسٹر آئیلنڈ اور مونجے دھاڑوں دو انتہائی فاصلے پر واقع ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 45 سو سال پہلے ان دو مقامات کے درمیان تہذیبی رب کیسے قائم تھا ان دونوں تحریروں میں اتنی نمائی مشترگہ خصوصیات موجود ہیں کہ اسے ایک خوبصورت اتفاق کہنا نائنصافی ہوگا جزیرہ خود میں کئی اثرار سموئے ہوئے ہیں جن کی وضاحت ماہرین کے لیے ایک انسلجی پہیلی بن کر رہ گئی ہے مستقبل میں انہیں سلجھایا جا سکے گا یا نہیں اس کا کوئی باوستو جواب بھی موجود نہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوٹ کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے شیخ عویس کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان